ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہماری چینل مووی نائٹ 2 ایم ہے اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک اور منجدار مووی اس مووی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ساٹھ سال کا بڑھا ایک سولہ سال کی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس مووی میں کیا کیا کان نامیں ہوتے ہیں یہی آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ تو ایسی اور بھی منجدار مووی کو آنگے بھی دیکھتے رہنے کے لیے ہماری چینل کو لائک سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور ہون کریں مووی کی شروعات میں ہمیں ایک سمدر کی بیچ میں ناؤ دکھائی جاتی ہے جس میں ہمیں ایک بڑھا دکھایا جاتا ہے جس کا نام بونگ ہوتا ہے اس کی عمر ساٹھ سال ہوتی ہے یہیں پر ہم ایک لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں جس کی عمر سولہ سال ہوتی ہے اس لڑکی کا نام پنکی ہوتا ہے بونگ یہاں پر آنے بالے ٹورسٹ کو ناؤ پر گھوم آ کر ان سے کچھ پیسے لیتا ہے جس سے اس کی کچھ کمائی ہو جاتی ہے بونگ یہاں پر پچھلے دس سالوں سے کر رہا ہوتا ہے پنکی جب چھ سال کی تھی تب ہی سے وہ ان ایک کام کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پر ہر بار کی طرح کچھ ٹورسٹ آتے ہیں اور پنکی کو چھڑنے لگتے ہیں اور ایک ٹورسٹ سے وہ پنکی کو اپنی گودھ میں بٹھا کے اس کے منجھ لینے لگتا ہے لیکن تب ہی بونگ اس پر تیر چلا دیتا ہے جس سے کہ وہ ٹورسٹ ڈر جاتے ہیں اور پنکی کو چھوڑ دیتے ہیں تب ہی ایک ٹورسٹ دوسرے ٹورسٹ کو بتا جاتا ہے کہ یہ ساٹھ سال کا بڑھا سال کی لڑکی سے سکننے والا ہے جیسے ہی یہ لڑکی اٹھارہ سال کی ہو جائے گی اے بودھاوٹ سے سادی کر لے گا اس ان کے دوسری ٹورسٹ کا تو موہی کھل جاتا ہے اب ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ بونگ وفیس بتانے کا بھی کام کرتا ہے لیکن اس کا طریقہ بالکل ہی الگ ہوتا ہے وہ سامنے والی بوٹ پر ایک جھولہ لگاتا ہے جس کے پیچھے ایک بودھا کی تصویر ہوتی ہے اس پر پنکی کو جھولنے کے لیے کہتا ہے اور تین تیر چلاتا ہے اسی تصویر پر اس کے بعد پنکی ان تین تیروں کو لا کر بونگ کے کان میں کچھ کہتی ہے اور اہی بات وہ اس ٹورسٹ کو بھی بتا دیتا ہے اب اگلے دن بونگ کی بوٹ پر دو اور ٹورسٹ آتے ہیں جو پنکی کو اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ جورجستی کرنے لگتے ہیں لیکن تبھی وہاں پر بونگ آتا ہے اور ان کے اوپر تیر چلا دیتا ہے لیکن اب وہ ان ٹورسٹ کو گصہ آ جاتا ہے تو وہ بونگ کو اسی کی بوٹ پر باند دیتے ہیں اور پنکی کا پیچھا پھرتے کننے لگتے ہیں لیکن تبھی پنکی کو تیر دھنوس مل جاتا ہے تو وہ ان کے اوپر تیر چلا دیتی ہے جس سے ڈر کے وہ دونوں ٹورسٹ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب ہمیں بونگ دکھایا جاتا ہے جو کہ یہ کلینڈر پر نسان لگا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اگلے مہینے بارہ تاریخ ہو پنکی کے ساتھ سادھی کننے بالا ہوتا ہے اب اگلے دن کچھ اور ٹورسٹ وانگ کی بوٹ پر آتے ہیں جن میں ایک لڑکا سیون بھی ہوتا ہے وہ بہت ہی جوان ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ گانا سن رہا ہوتا ہے تو پنکی اس کے پاس آکے اس کے ہیڈپون نکال کے گانے سننے لگتی ہے اب یہ دو ہیں ایک ہیومر کی تھے تو یہ دوسری کی طرح اٹریکٹ ہو رہے تھے لیکن تب ہی سب دور سے وانگ بھی دیکھ لیتا ہے تو وہ پنکی کو اپنے ساتھ وہاں سے لے جاتا ہے اب اگلے دن جب سیون وہاں سے جا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہیڈپون پنکی کو دے دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پنکی سارا دن اس ہیڈپون میں گانے سنتی رہتی ہے اور سیون کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے اب پنکی کا ایسا روپ دیکھ کر بانگ بھی بہت ہی گھسا ہوں رہا تھا اور اس کے بعد وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کا ہیڈپون بھی توڑ دیتا ہے جس وجہ سے پنکی بھی اس کے اوپر بہت ہی جاتی ہے اب ہمیں بانگ دکھایا جا رہا ہوتا ہے جو کہ ایلو آری میں کچھ کپڑے دیکھ رہا ہوتا ہے دراصل یہ بہی کپڑے ہوتے ہیں جو وہ سادی میں پہننے والا تھا اب پنکی بھی یہ سب دور سے دیکھ رہی تھی اب اگلی سوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیونگ پنکی سے ملنے کے لیے پھرتے اس کی بوڈ پر آتا ہے جسے دیکھ کر پنکی بھی وہ جس��ی خفص ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتی ہے لیکن اب یہ دیکھ کر بانگ کو بہت زیادہ جلن ہونے لگتی ہے جس وجہ سے وہ سیونگ کے اوپر ایک تیر چلا دیتا ہے لیکن پنکی اب اس کے اوپر اور غصہ ہو جاتی ہے اور اس کے سامنے ہی اس کا تیر بھی توڑ دیتی ہے اب رات ہوتی ہے اور بانگ دیکھتا ہے کہ پنکی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ جا کے سیونگ کے کمرے میں دیکھتا ہے جہاں پر پنکی اس کے ساتھ ٹپا ٹپ کر رہی ہوتی ہے اب یہ دیکھ کر اسے بہت زیادہ گصہ آتا ہے تو وہ سیونگ کو اپنی بوڑ سے نکالنے لگتا ہے لیکن سیونگ کو بھی گصہ آ جاتا ہے اور وہ بونگ سے کہتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو یہاں پر گڑنے پر کے رکھا ہے اور میں بہت ہی جلد اس کی ماں واپ کو یہاں پر لے کے آوں گا اور پنکی کو یہاں سے لے کے جاؤں گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پنکی بھی اس کے جانے سے بہت دکی تھی تو وہ اس بوڑ سے بھاگنے کی کوسس کرتی ہے لیکن بونگ اسے ایسا کرنے نہیں دیتا اگلے دن سیونگ پھر سے پنکی کی بوڑ پر آتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس پنکی کی مسنگ رپورٹ تھی جو کہ اس کے ماں واپ نے درج کرائی تھی اور اس کے بعد وہ پنکی کو بھی سمجھاتا ہے کہ تم اپنی ساری عمر اس بڑھے کے ساتھ یہاں پر نہیں رہ سکتی لیکن اب بونگ کو پھر سے اس پر گستان جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر تیر چلانے لگتا ہے لیکن چنکی اس کے سامنے آ جاتی ہے اب اگلی صبح جب بونگ بوڑ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے لیکن پنکی جب اس کے اوپر دپا لگا رہی تھی تو بونگ کو گستان جاتا ہے تو وہ اسے ایک تھپڑ مار دیتا ہے اس کے بعد سیونگ بونگ کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کیا تم پنکی کا واپس بتا سکتے ہو تو وہ کہتا ہے ہاں اس کے بعد وانگ پھر سے تیر چلاتا ہے اب پنکی اس کے پاس آ کر اس کا واپس بتاتی ہے جس کے بعد وانگ اپنی سازی کی کپڑے ندی میں فینگ دیتا ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پنکی کا فیوچر بانگ کے ساتھ نہیں تھا اس کے بعد پنکی شیونگ کے ساتھ وہاں سے جانے لگتی ہے اب پنکی دیکھتی ہے کہ اس کی بوٹ سے ہی ایک رسی بندی ہوئی تھی دراصل اس رسی سے بانگ فانسی لگا رہا ہوتا ہے اب پنکی کو یہ پتا چلتا ہے تو وہ ترمتی بوٹ بند کر کے باپس بانگ کے پاس جاتی ہے اب اگلی سوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بانگ اور پنکی آپس میں سادھی کر لیتے ہیں اس کے بعد پنکی کو ایک گانہ سناتا ہے جس کے بعد وہ اس گانے کو سنتے سنتے ہی وہاں پر سو جاتی ہے اس کے بعد بانگ کے دماغ میں پتا نہیں کیا آتا ہے تو وہ آسمان میں ایک تیر چلاتا ہے اور اس کے بعد وہ سمندر میں کوند کر اپنی جان دے دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بانگ نے جو تیر چلایا ہوتا ہے وہ پنکی کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں آکے گرتا ہے جس کے پنکی عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد پنکی شیونگ کے ساتھ وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بانگ کی بورڈ پنکی کا پیشہ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد پنکی وانگ کی بورڈ کو ایک آخری بار الویدہ کہتی ہے جس کے بعد وانگ کی بورڈ پانی میں وہیں پر ڈوب جاتی ہے اور اسی کے ساتھ موویئیں پر ختم ہو جاتی ہے